بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیمی الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما کنا لنہتذی لولا ان هدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولنا محمد عبده ورسول الذي ارسل الى الناس کافتا بشیرا ونذیرا سوامین اکرام اللہ تعالی نے اس عالمی بیماری میں جبکہ لوگ پریشانی اور خوف اور حراس کے عالم میں مبتلا ہیں اپنے خاص کرم سے ہمیں رمضان المبارک میں اس فرصت کے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق اتا فرمائی اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم نے اس کے پاک کلام کے ترجمے کا دور کیا لیکن اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کو ایسے ہی انسانوں کو نہیں اتا کیا بلکہ ان کو سمجھانے کے لئے اور قرآن پاک کو پر عمل کر کے دکھانے کے لئے قرآن سے پہلے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتا فرمائے جو اللہ کا انسانوں کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَطُلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّئِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا جبکہ انہی میں سے ان کے بیچ میں اپنے ایک رسول مبعوث فرمائے جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے ہیں اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں اور ان کے دلوں کی پاک عزگی کرتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ اگرچہ اس سے پہلے انسان کھلی ہوئی گمراہی میں تھے رسول بھی ایسے عطا فرمائے کہ ان کو پوری انسانیت کا ایسا درد دے کر کے مبعوث فرمایا ساری انسانیت کا ایسا درد کہ انسانوں کو خود اپنی تکلیفوں پر اتنا درد محسوس نہیں ہوتا جتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکلیفوں پر درد محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یقیناً تمہارے پاس اے ساری دنیا کے انسانوں تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تمہی میں سے آ چکے ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو گران گزرتا ہے اور وہ تمہارے نفع کے بہت زیادہ متمنی ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والے بہت زیادہ مہربان ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی کتاب کو سمجھانے کے لئے بھیجے اس لئے یہ بات ذہن میں آئی کہ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات گزرے لیکن ابھی اس بیماری کی وجہ سے لوگ اس عالمی پریشانی سے ابھی باہر نہیں نکل سکے ہیں اور تنہائی کے یہ فرصت کے قیمتی لمحات ابھی ہمارے پاس موجود ہیں اس لئے میرے دل میں آیا کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کروں سیرت کے موضوع پر دنیا بھر کی تمام زبانوں میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اور کہا گیا ہے جتنا اس موضوع پر لکھا گیا اتنا کسی موضوع پر نہیں لکھا گیا ہے لیکن ایک تو لوگوں کے پاس بڑی کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں پھر سب پڑھی ہوئے نہیں ہیں تو میرا ارادہ ہے کہ تقرید کی شکل میں آڈیو کی شکل میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سیرتِ مبارکہ سیرتِ پاک ورک ورک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات پھر آپ کی پیدائش اور پھر آپ کی جوانی آپ کا بچپن اور اس کے بعد آپ کے اوپر وحی کا نزول اس کے بعد آپ کے خفیہ تبریغ کے تین سال اور پھر اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت بلا کر کے دعوت دینا پھر ساری مکہ والوں کو اعلانی طور پر دعوت دے کر پوری دنیا کو ایک پیغام پہنچانا اور اس کے بعد پھر آپ کی تیرہ سالہ مکہ کی زندگی کہ ایسی مشقت اور تکلیفوں میں گزری اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی دس سالہ زندگی کس مسائب کے ساتھ اور کن حالات کے ساتھ دوچار رہی لیکن پھر اللہ کی طرف سے جو نتیجہ نکلا وہ حیرت ناغ نتیجہ کہ اللہ کے کرم سے ایسا انقلاب دنیا میں آیا جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا کہ تبوک سے لے کر کے یمن تک اور ادھر سے مدینہ منورہ کی آخری سرحد سے لے کر کے ساحل سمندر تک بحر احمر کے پورے کنارے پر اس پورے علاقے میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا یہاں تک کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس پورے خطے کے اندر کوئی ایک بشر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی جبین نیاز اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک کر کے ضلیل ہو رہی ہو بلکہ سب اپنے مالک سے جڑ گئے اور مالک الملک کے سامنے سب سجدہ ریز ہو گئے اس کی توحید کے قائل ہو گئے اس کے پیمبر کی سنتوں پر چلنے والے بن گئے ہم اللہ کے کرم سے ان مجالس میں اگر شریک ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چالیس پینتالیس مجالس میں پورا پروگرام ہو جائے گا ہر ایک تقریر بیس پچیس تیس پینتیس چالیس منٹ کی ہوگی جیسا کہ موضوع ہوگا کبھی کم کبھی زیادہ لیکن جو آدمی انشاءاللہ محبت سے اور خلوص نیت کے ساتھ اس میں شامل ہوگا عمل کے ارادے سے اس کو سنے گا تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس کو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسرت کے ساتھ نام سن کر کے درود شریف پڑھنے کی توفیق ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لئے سڑک کو دیکھ کر آپ کے قربانیوں کو دیکھ کر آپ کی محبت دل میں آئے گی اور جب آپ کی محبت دل میں آئے گی تو آپ کی سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا اور جب جذبہ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ سارے انسانوں کے لئے ہے اے ساری دنیا کے انسانوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میرے پیچھے چلو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اس طرح ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت میں پروردگار ہمیں کامیاب فرما دے گا جب انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق ہو جائے گی تو بقول اقبال کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا ہے لوہ و قلم سب تیرے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتنا پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں مگر لوگ یہ پروگرام سنتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو ہمیں اس کے دوسروں تک پہنچانے کا مرنے کے بعد بھی سوا ملتا رہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج اس پہلی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات سے شروع کرتے ہیں بلکہ کائنات کی ابتدا سے اور کوشش کریں گے کہ آج کی یہ مجلس آپ کے دادا عبد المطلب کے تذکرے تک پہنچ جائے کائنات کی ابتدا کیس طرح ہوئی کہ رب کائنات نے زمین و آسمان کا یہ وسیع اور عریض نظام بنایا جسے دریاؤں ندیوں پہاڑوں جنگلات رنگ برنگ پھولوں باغات ان تمام چیزوں سے آراستہ اور پیراستہ کیا لیکن اگر اس کائنات میں روشنی نہ ہوتی تو یہ کائنات سونی سونی معلوم ہوتی پھر اس کو پروردگار نے سورج اور چاند اور ستاروں سے روشنی بخشی اور روشنی سے رونق بغتا فرمائی اسی طرح اس ظاہری روشنی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے باطنی روشنی کا بھی انتظام فرمایا باطنی روشنی روحانی روشنی کیا ہے وہ روحانی نور کا ایک انتظام کیا ہے اسی کی انشاءاللہ تفصیل کریں گے اللہ تعالی کا روحانی نور کیا ہے کہ بندے کو اپنے مالک کا تعرف ہو جائے اور اس کی توحید پر عمل کی توفیق ہو جائے اس حقیقی روشنی کے لئے رب کائنات نے وحی نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک اسی اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان کے طبقے میں نہ جانے اللہ تعالی نے کیسی کیسی پیاری پیاری ہستیاں دنیا میں بھیجیں اور انہوں نے کیسے کیسے عالی اور عرفہ کارنامہ انجام دیئے ہمارے ہاتھوں میں ان کی تفصیلی تاریخ تو موجود نہیں ہے جب سے کائنات بنی جب سے انسان دنیا میں آیا تب سے پروردگار نے یہ سلسلہ چلایا کہ ان کو توحید کی روشنی بتانے کے لئے سیدھے راستے پر لگانے کے لئے اپنے نیک بندوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا تو ہمارے پاس اس کی تفصیل تو نہیں ہے البتہ ہم خالق کائنات کی سچی کتاب قرآن کریم کے ذریعے سے اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے مالک کا برپا کیا ہوا یہ سلسلہ ہر جگہ پہنچا بلکہ ہر قوم اور قبیلے میں پہنچا اور وہی کے روحانی نور سے اس دنیا کو پروردگار نے چمکایا اور مہکایا آج دنیا میں اسلام کے علاوہ جہاں کہیں بھی کچھ معمولی سی روشنی دکھائی دیتی ہے وہ انہی مبارک ہستیوں کے روشن کیے ہوئے نور کی روشنی ہے خالق کائنات کا ارشاد ہے قرآن کریم میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَإِن مِّنْ اُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا سنا کر کے بھیجا اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا اور ڈرانے والا نہ آیا ہو سورہ فاطر آیت نمبر چوبیس یہ ہمارے مالک کی گواہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے وہ اس نے خود اپنے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے سورہ النساء آیت ایک سو بائیس اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے قُلْ کَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لئے کافی ہے سورہ رعد آیت نمبر تین تالیس ان مبارک ہستیوں کی روشنی کیا تھی بس یہی کہ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا جائے ان کی تمناوں اور امیدوں کا مرکز صرف ایک ہی ہو اس کائنات کی سب سے عالی اور سب سے اونچی مخلوق حضرت انسان کا سر اپنے مالک کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر نہ جھوکے یہی سب نبیوں کا مشن اور اصل کام تھا قرآن پاک نے تمام نبیوں کے کام اور ان کے مشن کا نچوڑ کرتے ہوئے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي لَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے لہذا تم میری ہی عبادت کرو سورہ انبیاء آیت نمبر پچیس لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مالک پروردگار کو اس کی حاجت کیا تھی کہ وہ ایک ہی بات کو بتانے کے لیے ایک کے بعد انبیاء اکرام کو مبعوث فرماتا تھا جبکہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ بات سکھلا دی تھی کہ اللہ ایک ہے اور وہی لائق عبادت ہے پھر کون سی بات یاد کرانے کی ضرورت تھی کہ یکے بعد دیگر انبیاء اکرام بھیجے گئے یہ سوال لگتا تو بہت گہرا ہے لیکن در حقیقت یہ کوئی سوال ہے ہی نہیں اس لئے کہ مالک الملک نے جب انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر پیدا فرمایا اسی وقت یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اس مخلوق کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اگر یہ نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کی فطرت میں ایسی طاقت ہوگی کہ نیکیوں میں فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گی لیکن اس میں یہ بگاڑ بھی موجود ہے کہ خدا نہ کرے اگر یہ بگرنے لگ جائے تو اس سے نیچے بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے اس بات کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا پھر ہم نے اسے یعنی انسان کو پستی والوں میں سب سے نچلی حالت میں کر دیا سورہ تین آیت نمبر پانچ مقصد یہ ہے کہ جب انسان برائیاں کرنے لگے تو پھر پست سے پست حالت تک چلا جاتا ہے اور یہی بات سورت الشمس میں اس طرح سمجھائی گئی فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لئے برائی کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لئے پرہزگاری کی بات ہے سورہ شمس آیت نمبر آٹھ بس آخری بات یہ کہ خدا قہار نے جہاں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو پیدا فرما کر تمام مخلوق کا سردار ہی نہیں بنایا بلکہ ساری کائنات کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت میں لگا دی زمین آسمان کی چھوٹی سے بڑی تمام چیزیں اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سورج اور چاند جیسے بڑے بڑے سیارے بھی اسی کی خدمت میں لگا دیئے وہاں اس کی رحیمیت اور اس کے کرم کا یہ تقاضہ بھی ہوا کہ وہ اس مخلوق کو یعنی انسان کو جس کے لئے یہ سارا نظام بنایا اپنی نورانی نعمت سے محروم نہ فرمائے اس کی نورانی نعمت یہی توحید کے والا نور ہے جو پیغمبروں کے صدق انسانوں کو ملا پھر اسی نور کو چمکتا دمکتا اور جیتا جاگتا رکھنے کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ سلسلہ جاری فرمایا اس حقیقت کے ظاہر ہو جانے کے بعد اب اس بحث کی بالکل ضرورت نہیں رہتی ہے کہ یہ سلسلہ کہاں کہاں اور کب کب پہنچا یعنی انبیاء کرام کہاں کہاں آئے اور کس کس دور میں آئے یہ تو ہر زمانے میں پہنچتا رہا ہر دور میں انبیاء اکرام آتے رہے اور ہر جگہ پہنچتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق یہ تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار تک پہنچتی ہے مسند امام احمد ان میں سے عرب کے آس پاس آنے والی پچیس ہستیوں کا قرآن کریم نے تعارف کرایا پھر کچھ کے کام کا تفصیلی بیان فرمایا اور کچھ کی دعوت کا سرسری طور پر تذکرہ فرمایا سورہ انعام میں آیت چراسی پچاسی چھاسی اور ستاسی میں ان میں سے اٹھارہ ہستیوں کا تذکرہ ایک ہی جگہ موجود ہے وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علیاس علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت علیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام ان کے علاوہ دوسرے مقامات پر حضرت عدم علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ذو القفل علیہ السلام کا کئی کئی جگہ تذکرہ فرمایا اور سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا جن پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک نازل فرمائی چوبیس نمبر تک کہ تمام حضرات اپنے اپنے وقت پر تشریف لاتے رہے اور دنیا میں توحید کا نور پھیلاتے رہے اور اس راستے کے مسائب اور دشواریاں برداشت کرتے ہوئے اپنے اپنے وقت پر دنیا فانی کو الودہ کہتے چلے گئے لیکن ان کے جانے کے بعد کبھی بہت جلد اور کبھی تھوڑی دیر بعد ان کی امتوں کی اکثریت اس روحانی نور کو چھوڑ کر پھر اندھیریوں میں بھٹک کر گمراہ ہوتی چلی گئی کیونکہ اٹھنے کے بعد گرنا بننے کے بعد بگڑنا اور عروج کے بعد زوال یہ انسان ہی کی تاریخ نہیں بلکہ یہ بات تو پورے نظام عالم میں پائی جاتی ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو کانٹوں کی پود اور کانٹوں کی پنیری لگاتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے دیکھا پھر پھلوں کے باغات میں کانٹے کہاں سے آتے ہیں بلکہ کئی بار تو مالی کی غفلت سے پھلوں کے باغ کانٹوں کے جھاڑ جھنکار اور جنگلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں خیر انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلتے چلتے اس سلسلے کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور ان کے بعد ایسا لگتا ہے جسے تھوڑی دیر کے لیے یہ سلسلہ رکھ سا گیا اور اندھیروں نے پھر دیرے ڈال لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روشن کی ہوئی روشنی کم ہوتی ہوتی تقریباً مادوم سی ہو گئی دنیا کی چاہر جانب توحید کی جگہ پھر شرک اور علم نبوت کی جگہ جنگل و انصاف کی جگہ لوٹ کھرسوٹ نے دیرے ڈال لیے قدم جمع لیے ہر ایک طاقتور کمزور پر ظلم و ستم کرنے لگ گیا اور جن شریف اور نیک لوگوں کے پاس اپنے مالک کی معرفت کی کچھ معمولی سی روشنی تھی وہ بھی اس بیدینی اور ظلم کا مقابلہ کیا کرتے وہ بیچارے بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے غاروں اور جنگلوں میں چھپنے لگ گئے پھر آہستہ وہ وقت بھی آیا جب دینداری اور بزرگی کی پہچان ہی انسانی دنیا سے الگ پہاڑوں اور غاروں میں چھپنا رہ گئی بس یہی وہ وقت تھا جب سچے انسانوں کے ضمیر کی چیخیں نکل گئیں کہ اے پروردگار وہ تیرے آخری پیمبر جن کی خبر اتنے انبیاء کرام دے رہے تھے اور ان کی خوشخبری سنا رہے تھے کہ ابھی ان کے آنے کا وقت نہیں آیا ہے نیک ضمیر انسانوں کے دل سے نکلی ہوئی یہ دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش عظم کو ہلانے کا ذریعہ بن گئی تو کائنات کے مالک کی طرف سے جواب آیا جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا قد جاکم رسولنا یبین لکم علا فترت من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علا کل شئی قدیر اے ساری دنیا کے انسانوں تمہارے پاس ہمارے پیغمبر یعنی حضرت رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے کے لئے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا آیا لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر انیس اس طرح انبیاء کرام کے سردار امام النبیین خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ گیا جو مقصود کائنات بھی تھے اور وجہ کائنات بھی تھے بلکہ مخلوق کو پیدا کرنے کا جب خدای فیصلہ ہوا تو اس فیصلے میں سب سے پہلے انہی کو پیدا کرنے کا فیصلہ ہوا اب سب سے آخر میں پوری دنیا کے لئے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے یعنی پوری دنیا کے لئے اور قیامت تک کے لئے ان کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا جس کے لئے عرب کی ایک انپڑ قوم کا انتخاب ہوا اور ساری دنیا کا مرکز مکہ المکرمہ کا شہر منتخب ہوا تاکہ یہاں سے ہی روشن پوری دنیا کو نصیب ہو اور ساری دنیا اس نور سے منور اور روشن ہو جائے مکہ شہر کا انتخاب کیوں ہوا اور اس میں انپڑ قوم امیین کا انتخاب کیوں ہوا قرآن پاک نے مکہ المکرمہ کا اس طرح ذکر کیا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں مقیم ہیں سورہ بلد آیت ایک اور دو اور یہی بات پھر سورہ تین میں بیان فرمائی اور اس امن والے شہر کی قسم سورہ تین آیت دو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری سوچ اور ہمارے تصور سے بہت اونچی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کام بھی ہمارے خیالوں سے بہت اونچے ہیں ہمارے خیال میں کسی بڑے کام کے لیے اچھی ذرخیز زمین ہونی چاہیے جہاں کے لوگ بہت پڑے لکھے ہوں اور صاحبِ مال و دولت ہوں مگر رب العالمین نے جب پوری دنیا میں قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کو روشنی کے لیے اور ایمان کے نور سے ان کو منور کرنے کے لیے اس پاک ہستی کی آمد کا وقت آیا اور ان کے آنے کا فیصلہ ہو گیا جن کی خبر کم و بیش سوال لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام نے دی تھی جو سب کے بعد آنے کے باوجود پہلوں کے سردار اور امام بننے والے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا انتخاب فرمایا جو اپنی ظاہری خوبصورتی یعنی جو ہمارے تصور کی خوبصورتی ہے اچلتے ہوئے دریاؤں ابلتے ہوئے چشموں کی فراوانی نکہتے گل کی کسرت سے مشہور نہیں تھا بلکہ اس کے لیے پوری دنیا میں سے اس مکہ شہر کا انتخاب ہوا جو سخت کالے پتھروں والی بلکل بنجر زمین سے مشہور تھا اسی طرح وہاں کے لوگوں کا میار تعلیم بھی بہت عجیب تھا کہ پوری دنیا میں صرف انہی کا لقب امی یعنی انپڑ پڑ گیا تھا ہاں یہ الگ بات ہے کہ امی ہونا ہی ان کے لیے فخر کی بات تھی کہ ان کے دل کی تختی سفید کاغذ کی طرح صاف اور شفاف تھی اس پر کسی تہذیب یا جہالت والے کسی علم کی کوئی لکیر اور کوئی دھبا نہیں تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کوئی دھائی تین ہزار سال پہلے بڑی اونچی شان والے پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام جو اس وقت شام میں قیام پذیر تھے ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ کو شام سے تقریباً پندرہ سو کلومیٹر دور مکہ نام کے ایک بیابان اور ویران علاقے میں چھوڑ آؤ اسی طرح یہ توحید کی بنیاد پر اپنے آخری پیمبر کے لیے نیا شہر بسایا گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ ویران اور اجاڑ پہاڑوں والا لمبا سفر لمبا راستہ تیہ کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں پر آج کعبہ ہے اس کے قریب ہی حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الودہ کہتے ہوئے واپس شام لوٹ گئے تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جب واپس لوٹے تو حضرت حاجرہ ان کے پیچھے کچھ دور تک یہ بات پوچھتی ہوئی گئی کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں یعنی انہوں نے یہ تذکرہ بھی نہیں کیا ان کو یہ بتایا بھی نہیں کہ آپ کو یہاں کیوں چھوڑا جا رہا ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت حاجرہ نے خود ہی ان سے پوچھا کیا آپ کو ایسا کرنے کے لئے آپ کے رب نے حکم دیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اس پر انہوں نے جواب دیا اِذَنْ لَا يُضِعَنَا تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا سبحان اللہ حضرت حاجرہ اپنے اس معصوم دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس بیابان ویرانے میں بیٹھ گئیں نہ آدم نہ آدم کی ذات دور دور تک ہی انسانی بستی نہیں وقت گزرتے ہی ان کے پاس جو کچھ پانی توشہ وغیرہ تھا سب ختم ہو گیا جب ان کے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی تو والدہ محترمہ نے دائم بائیں نظر دوڑائی لیکن پانی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا بالاخر اپنے معصوم بچے کو بلبلاتا سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکیں تو صفحہ کی پہاڑی کی طرف دوڑیں آس پاس پانی تلاش کیا لیکن اس پتھریلی سنگلاخ زمین میں پانی کہوں یہاں سے مروہ نام کی پہاڑی کی طرف گئیں بیچ میں جہاں زمین ذرا پست ہے نشیبی زمین ہے وہاں سے جہاں بچہ نظر نہیں آ رہا تھا دوڑ کر کے آگے مروہ پر پہنچ گئیں وہاں بھی اچھی طرح پانی تلاش کیا لیکن اس سنگلاخ میں پانی کہوں تھا اس طرح صفحہ سے مروہ تک سات چکر لگائے ایک ہی جگہ سات چکر کیوں لگائے اس لئے کہ ان کا ایمان تھا جس اللہ نے ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا ہے اس نے ضرور پانی کا انتظام کیا ہوگا مگر وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے آخر ساتویں مرتبہ جب وہ مروہ پر پہنچی تو آسمانو سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اسی جگہ اپنا پر مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب والدہ حضرت حاجرہ ابلتے پانی کا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں اور پانی کے اردگرد مندیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر بہنا جائے آج اسی کو زمزم کے کونے سے یاد کیا جاتا ہے یہ ساری تفصیل البدایہ والنہایہ جلد ایک ایک صفحہ ایک سو نوے سے لی گئی ہے ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ یمن سے تعلق رکھنے والا بنو جرہم کا یہ قافلہ وہاں سے گزرا اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی گردش ایام کا شکار ہو کر کے بھٹک رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑانے بھر رہے ہیں ان کے لئے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے عرب کے خوشک علاقوں میں تو پرندے صرف پانی کی جگہ پر ہی نظر آتے ہیں اس جسجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا جہاں پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر وہاں رہنا شروع کر دیا پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک بستی بستی سے قصبہ اور قصبے سے ایک شہر بن گیا ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کچھ عرصہ بعد شام سے دوبارہ تشریف لائے اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا وہ مشہور خواب بھی دیکھا جس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ صافات میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر فرمائی خانہ کعبہ تو پہلے سے تھا جو گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہو چکی تھی بنیادیں اس کی خانہ کعبہ تھا مگر حالات کے گزرتنے کے ساتھ ساتھ میں اب اس کی بنیادیں بھی مٹ گئیں تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنیادیں بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر شروع فرمائی تعمیر فرماتے ہوئے اخلاص اور للہیت سے پر کچھ دعائیں دل کے نہا خانوں سے دل کی گہرائیوں سے اٹھ کر لبوں پر آ گئیں یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی ان کے دل میں اس دعا کا الہام فرمایا رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرْزُقْ اَحْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اے میرے پروردگار اس بستی کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے بسنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اَظْطَرُّهُ الٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ جو کفر کرے گا اس کو بھی کچھ دنوں تک نفع پہنچاؤں گا یعنی روزی اس کو بھی نصیب ہوگی پھر اس کو جبرن دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لاؤں گا اور وہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے سورہ بقرہ آیت 126 قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہی میں یہ مبارک بستی بن گئی تھی جس پر انہوں نے تھوڑے الفاظ بدل کر دوسری بار اس طرح دعا فرمائی رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے یعنی اب پہلے دعا فرمائی تھی کہ اس کو شہر بنا اب فرمایا اس شہر کو امن والا شہر بنا تو گویا شہر بن چکا سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ ہی میں شہر بن چکا تھا لیکن تاریخی روایتوں میں یہ بات بڑی اہمیت سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکڑ دادا قسی بن کلاب تک بیت اللہ شریف کے آس پاس دیواروں اور چھت والا تعمیر شدہ کوئی مکان نہیں تھا اس کو وہ بے عدبی سمجھتے تھے بس خیموں اور جھمپڑوں میں ہی لوگ رہتے تھے قسی بن کلاب نے سب سے پہلے دیواروں اور چھت والے مکان بنوائے تھے لیکن آج کل کی کئی کئی منزلہ عمارتوں کا تصور اس شہر میں اس زمانے میں کوئی نہیں کر سکتا تھا البدایہ والنہایہ جلد ایک صفحہ 188 اور 188 اس طرح مکہ مکرمہ کئی شہر بن گیا مگر یہ تو بے آب و گیاں بستی ہے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس وہاں بسایا بیواد غیری زی زرع جہاں پر کچھ پیدا نہیں ہوتا تو یہاں روزی کا کیسے انتظام ہوا اللہ نے اس کے لئے فرمایا کہ ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھچے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اس علاقے کے تمام پھل یہاں کھچے چلے آتے تھے سورہ قصص آیت نمبر ستاون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے لئے آپ کی بیست کے لئے آپ سے دھائی ہزار سال پہلے اس شہر کو بسایا اور آباد کروایا لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو یہاں ہمیشہ کے لئے بادشاہ بنانا منظور نہیں تھا آگے مکہت المکرمہ کا کیسے نظام چلا اس پر توجہ دیجئے کہ اللہ کو اس خاندان کو ہمیشہ یہاں بادشاہ رکھنا شاید منظور نہیں تھا چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 130 یا 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہت المکرمہ کے سربراہ رہے اور بیت اللہ شریف کے متولی رہے آپ کے بعد آپ کے دو صاحب ذاتگان ثابت پھر قیدار یہ قیدار بن فر ثابت یہ کے بعد دیگرے مکہت المکرمہ کے والی اور ذمہ دار ہوئے ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر الجرحمی نے مکہت المکرمہ کا زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طرح مکہ کی سربراہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نکل کر بن جرحم کی طرف منتقل ہو گئی جو تاریخی روایتوں کے اعتبار سے تقریباً دو ہزار سال تک اسی خاندان میں رہی پھر کچھ سالوں تک بن عدنان نام کا قبیلہ بھی منتظم رہا آخر بن جرحم اور بن عدنان سے کعبہ کا انتظام عرب کا مشہور قبیلہ بن خزا چھین کر خود قابض ہو گیا لیکن بن جرحم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کونہ پاٹ دیا اس کو بھر کے بالکل برابر کر دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں جیسا خاندان کعبہ کے اندر رکھے ہوئے سونے کے دو ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا حجرِ اسود نکال کر اس کو بھی اسی کونے میں دفن کر دیا اور زمین کے ایسے ہموار کیا کہ کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں رہا بن خزا نے تقریباً تین سو سال تک یہاں حکومت کی اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مکہ المکرمہ کی حکومت کیا تھی بس کچھ عہدے تھے جن پر قبضے کا نام زمہ میں حکومت ہاتھ میں لینا تھا مثلاً ان کے ہاں ایک عہدہ تھا حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی اس کا مطلب خانہ کعبہ کی چابی اپنے پاس رکھنا اس میں وقت پر جھاڑو دے دینا اور صفائی کر دینا نیز زیارت کرنے والوں کے لئے دروازہ کھول دینا سقایہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا بیر زمزم کے بند ہو جانے کے بعد پانی تائف یا اس کے آس پاس کے علاقوں سے لائے جاتا تھا رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی کا انتظام کرنا لیوہ یعنی جنگ کے وقت میں پرچم دکھا دینا بس یہی چند عوضے تھے جن پر ان کو ناز اور فخر تھا اور یہ جس کے قبضے میں ہوتے تھے اس کو بادشاہ سمجھا جاتا تھا بلاخر صدیوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر پانچویں پشت میں قسی بن کلاب نام کے ایک شخص پیدا ہوئے جن کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے ایک دوسرے شخص سے نکاح کر لیا تھا اور پھر وہ ان کے ساتھ مکہت المکرمہ سے بہت دور ملک شام چلی گئی سمجھو کوئی پندرہ سو کلومیٹر دور اور اپنے بیٹے قسی کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئیں جہاں قسی جوان ہوئے اس طرح ان کو زمانے کا گرم اور سرد چکھنے کا اچھا موقع ملا وہ جوان ہو کر واپس مکہ مکرمہ آگئے اور آتے ہی اپنے خاندان کو اکٹھا گر کے بنو خزا سے جنگ کی اور مکہت المکرمہ کی باغ دور خود سمال لی اس طرح صدیوں بعد مکہت المکرمہ کے انتظام سے الگ رہنے کے بعد قریش پھر مکہت المکرمہ کے سردار کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے قسی نے مکہت المکرمہ میں بڑے بڑے تاریخی کام انجام دیئے انہوں نے ہی اپنے قوم پر کچھ ٹیکس متعین کیے جس کے ذریعے حاجیوں کی مہمان نوازی کی جاتی تھی اور قوم مشورے کے واسطے دارن ندوہ نام کا ایک بڑا حال تعمیر کروایا جس میں بڑے بڑے مشورے اور خانہ کعبہ کے انتظام کے متعلق بات چیت ہوتی تھی قسی کے بعد مکہ مم پاگ کی یہ سرداری یکے بعد دیگرے ان کے بیٹے عبد مناف اور پوت حاشم اور پڑپوتے یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ عبد المطلب کو حاصل ہوئی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدای نظام کے تحت ایک زمانے کے بعد جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت قریب آیا تو پروردگار نے پھر مکہ المکرمہ کی حکومت آپ کے خاندان کو لوٹا دی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ناما شریف قرآن پاک نے ایک بات تو خود بیان فرما دی وہی اللہ وہ ہے اللہ جس نے اپنے وہی ہے جس نے امیوں کے بیچ میں انہی میں سے ایک زبردست رسول کو بھیجا یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد کے لیے پروردگار نے ان امیوں کا انتخاب فرمایا آپ کا نسب ناما شریف اس طرح ہے سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مذر بن نظار بن معد بن عدنان بخاری حدیث نمبر 3712 قبیلہ اور خاندان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارمی پشت میں فہر نام کے ایک آدمی آتے ہیں ان کا لقب قریش ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو قریش کہا جاتا ہے اور تیسری پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ حاشم ہیں جن کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو حاشم یا حاشمی کہلاتا ہے حاشم عبد مناف کی اولاد میں سے زیادہ سخی اور مالدار تھے اس لئے عبد مناف کے بعد ان کی اولاد میں حاشم کو مکت المکرمہ میں انتظام کے دو بڑے عہدے حاصل ہوئے ایک سقایہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے کا انتظام کرنا دوسرا رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی کا انتظام کرنا حاشم ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو روٹی شوربے میں ڈال کر کھلانے کا احتمام فرمایا ان کا اصل نام عمر تھا لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو حاشم کہا جانے لگا کیونکہ حاشم کے معنی توڑنے والا اور وہ روٹی توڑ کر سالن میں ڈال کر اس کا سرید بنا کر لوگوں کو کھلاتے تھے اس لئے ان کو حاشم کہا جانے لگا حاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں یہ دستور جاری کیا کہ سال میں دو مرتبہ تجارت کے لئے قافل روانہ کیے جائیں موسم میں گرمہ میں شام کی طرف اور موسم میں سرمہ میں یمن کی طرف مکہ تل مکرمہ سے تجارت کا کچھ سامان لے جاتے وہاں فروخت کر کے وہاں سے کچھ سامان خرید کر مکہ مکرمہ لاکر فروخت کرتے تھے اس طرح پورے سال کا خرچہ نکلاتا تھا تاریخ تبری جلد ایک صفحہ پینتیس حاشم کے پانچ بیٹے تھے لیکن مشہور بیٹے شہبہ ہیں ان کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے شہبہ کا کہ حاشم تجارت کے لئے ملک شام تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں مدینہ منورہ پہنچے جس کو اس وقت میں یسرب کہا جاتا تھا تو وہاں قبیلہ بنی نجار میں کچھ دن ٹھہر گئے اسی قبیلے میں سلمہ بنت عمر نام کی نیک اور صالح خاتون سے انہوں نے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے پھر بیوی کو امید کی حالت میں میکے میں ہی چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں بیمار ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا ادھر سلمہ کو اللہ تعالی نے ایک بچہ عطا فرمایا اس نے اس کا نام شہبہ رکھا کیونکہ بچے کے سر کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور سر میں کچھ سفیدی والے کو عربی میں شہبہ کہتے ہیں اس لئے انہوں نے اس کا نام شہبہ رکھا انہوں نے میکے میں ہی اپنے بچے کی پرورش کا فیصلہ کیا عبد المطلب حاشم کے انتقال کے بعد ان کے بھائی مطلب نے مکت المکرمہ کی امارت یعنی وہاں کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تقریباً دست بارہ سال گزرے ہوں گے کہ مطلب کو اپنے بھتیج شہبہ کا علم ہوا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا یسرب میں موجود ہے تو وہ فوراً ان کو لانے کے لئے یسرب یعنی مدینہ منورہ روانہ ہو گئے مدینہ میں انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا ہے اور بڑی ہمت اور بہادری کے ساتھ تیر چلا رہا ہے جب تیر صحیح نشانے پر لگتا ہے تو اس وقت وہ للکار للکار کر اور سینہ تان کر اور باہیں چڑھا کر کہتا ہے میں قریشی ہوں کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے مطلب نے حیرانگی سے پوچھا یہ کون ہے بچوں نے جواب دیا یہ حاشم کا بیٹا ہے جو اصل میں مکی قریشی ہے اور یہاں اپنے ننحال میں رہ رہا ہے مطلب نے شہبہ کی والدہ یعنی اپنی بہاوج کو بڑی مشکل سے تیار کیا کہ اس کو میرے ساتھ مکہ مکرمہ جانے دو یہ اپنے والد کی حکومت سمح لے گا اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں رہے گا اس طرح انہوں نے اپنے بھتیجے شہبہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے ہی پیچھے اونٹ پر بٹھا لیا اور آٹھ دن کا سفر تیہ کر کے مکہ مکرمہ اس طرح پہنچے کہ شہبہ مطلب کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے لوگوں نے دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکا ہونہار بچہ مطلب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے مکہ والوں نے شہبہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا اس لئے وہ سمجھے کہ یہ ضرور مطلب کا غلام ہوگا غلام کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے اس لئے لوگ شہبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پکارنے لگ گئے پھر یہ لقب اتنا مشہور ہوا یعنی عبد المطلب عبد المطلب کے لوگ ان کا اصل نام بھول گئے اور عبد المطلب ہی ان کو کہنا شروع کر دیا مطلب کی وفات کے بعد ان کی وسیعت کے مطابق کعبہ پاک کی ذمہ داری متولیت کے سارے عہدے ان کو مل گئے کن کو عبد المطلب کو پھر انہوں نے قریش میں عزت شہرت اور نیکی کا وہ مرتبہ حاصل کیا جس تک ان کے خاندان میں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا تھا یہاں سے آگے تذکرہ ہوگا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اور زمزم کے کونے کی کھدائی کا جو کونہ پاٹ دیا گیا تھا پھر وہ کونہ کس طرح دریافت ہوا اور پھر کس طرح عبد المطلب کی بزرگی کو تسلیم کیا گیا اور ان کے صحبزاد حضرت عبداللہ کے گھر کس طرح کائنات کو ہدایت کے نور سے منور کرنے والے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی ولادت با سعادت کا تذکرہ لیکن آج ہم اپنی مجلس کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لئے انتظار کیجئے اگلی مجلس کا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اور دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں صرف اپنی رضا کے لئے قبول فرمالے بارگاہ میں صرف اپنی رضا کے لئے